بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلیفٹن کچن آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور سوفٹ اورنج کیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ یہ کیک بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ ایک مرتبہ بنائیں گے تو بار بار آپ کو اسی کیک کے بنانے کی فرمای شائے گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آٹھ ہنچ کا سانچا لیا ہے اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا کر اور اسے اچھی طرح سے ہم نے گریز کر کے اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک برطن لیں گے اس میں تین ادھر انڈے لیں گے اور ایک کے کرکس میں ہم شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے چینی کا لیا ہے آپ نے پیسی بھی باریک چینی لینی ہے اس کو پہلے مکس کر لیں گے ہم اس کے بعد بیٹر کی مدد سے اس کو اتنی اچھی طرح سے ہم بیٹ کریں گے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ فلافی بھی ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ فلافی بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں چند کترے ونیلا اسینس کے شامل کریں گے ساتھ ہی جو ہے ہاف کپ میں نے آئل کا لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور بیٹر کی مدد سے تمام آئل بھی مکس کر دیں گے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں دہی کے لیے ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور ایک ٹیبل سپون اورنگ زیسٹ کے لیے ہیں یعنی جو اورنگ کے جو اوپر سے بچھلکہ ہے وہ ہم اتار لیں گے اور وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ جو ہے لیمن جوز کا لیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اسے مکس کر لیں گے دو ٹیبل سپون پارن فلور کے لیں گے اور یہ بھی ڈال کر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو کپ میں نے میدہ کے لیے ہے اس میں ایک ٹیبل سپون بیکنگ پوڈر میں نے ڈال دیا تھا وہ ڈال کر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ اس میں کوئی بھی لنس پاکی نہ رہے چند کترے اورنگ رنگ کلر کے ہم شامل کریں گے اور پہلے تھوڑا سا ڈالیں گے اگر ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا ہم اور ڈال دیں گے دیکھیں تھوڑا سا میں نے اورنگ کلر اورس میں شامل کیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح آپ نے تسلیح کر لینی ہے کہ کوئی بھی لنس بیچ میں نہ بنے تاکہ میدہ نیچے نہ بیٹھا ہو اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے جو ہم نے سانچہ تیار کیا تھا اس کے اندر ہم یہ تمام مکسچر ڈال دیں گے اور کسی بھی اس ٹک کے سریعے سے ہم اسے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی آئسنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ پیسی ہوئی چینی لی ہے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے ہم اورنج ریس شامل کریں گے اور ایک ٹی بل سپون اورنج جوس اور ایک ٹی بل سپون ہی اس میں دودھ شامل کریں گے بس آپ نے اتنا ہی شامل کرنا ہے اور اس کو چمچ کی مدد سے آپ مکس کرتے جائیں تو یہ اس طرح سے اس کی آئسنگ ریڈی ہو جائے گی اب ہم چونکہ اورنج کےک بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اورنج کلر تھوڑا سا شامل کریں گے تاکہ اس میں اورنج ایفیکٹ آئے اور اس میں اورنج کلر ڈال کے بہت کم آپ نے ڈالنا ہے صرف ایک ڈراب ڈالیے گا اور مکس کر کے اس کو بھی ہم ایک سائٹ پر رکھتے گے دیکھیں کیک بھی ہمارا زبردست سا بیک ہو کر آ چکا ہے اب ہم اس سے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور دس میٹ بعد اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ ہمارا اورنج کیک تیار ہوا ہے ہم بٹر پیپر اس کے اوپر سے ریموو کر لیں گے اور اس کو کمپلیٹلی تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے لیے سیرپ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے وان فور کپ میں نے پیسیوی چینی لی تھی اور ہاف کپ میں نے اس میں اورنج جوس لیا ہے یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور تمام چینی جب ڈیزولف ہو جائے گی تو ہم اس سیرپ کو جو ہے تھنڈا کر لیں گے اور کیک کے اندر اس طرح سے آپ نے دیکھے اس راہ سے کر لینے ہیں اور جو ہم نے سیرپ تیار کیا تھا اس کو تھنڈا کر کے اس کے اندر ہم سارا ڈال دیں گے اچھی طرح سے جو ہے آپ نے اس میں ڈال دینے ہے اور جو ہم نے اس کی آئسنگ تیار گئے تھی اب ہم وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے کیک بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی تھنڈا ہونا چاہیے اور سیرپ اور یہ چیزیں تمام تھنڈی ہونے چاہیے اب ہم اس کو لگا کر تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے دیکھیں ماشاللہ بہت ہی شاندار اور زبردستہ ہمارا اورنج کیک جو تیار ہوا ہے بلکہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ یہ بن کر تیار ہوتا ہے اب ہم اسے بادام کے ساتھ جو ہے دیکھیں اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے اور تھوڑا سے لیمن جیسپریس میں شامل کر دیں گے دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور مزددار کیک جو ہے یہ بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اسے ضرورت ویار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا اس کی سوفٹنیس چیک کریں دیکھیں بہت ہی مزدار بنا ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ